موسیقی کبیر پرمیشور جی نے آکے سویم ہی اپنی زانکاری ہمیں دی اور بتایا کہ تم کال کے زال میں فسے ہوئے ہو آپ جی کو تتوگیان نہ ہونے سے اس کال کی ویستہ کو ہی ہم نے انتیم مان لیا یہاں کی ویستہ ہے جنم اور مرتو جنم اور مرتو سنتان و اتپتی ان کی پرورش کر دینا پھر بچوں کی ویہا سادھی کر دینا پھر پرماتمہ ان کو سنتان دے یہ کام نہ کرنا ان کا روزگار ٹھیک سے لے یہ پرارسنا بگوان سے کرتے رہنا اور جب سب بچوں کی ویستہ ہو جائے پھر ہماری بے سکت مرتو ہو جائے ہم یہ سوچا کرتے ہیں ہمارا کام پورا ہو گیا منوس جیون کا ہم نے اتنا ہی کاریے کرتے ہو مان رکھا تھا یا ہماری مہا بھول تھی ہمیں اتنا بھی گیا نہیں تھا کہ پرماتمہ نے جو بھی مستقس میں لکھ دیا ہے جس کو پراربد کم بولتے ہیں اس میں پریورتن نہیں ہو سکتا اور جو بھی جس کا پراربد ہے وہی سب کو مل رہا ہے وہی ملنا ہے اور پھر بھی ہم اپنی اٹکل باجی اوشکتہ سے ادھیک ہی لگاتے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ گیان نہیں کہ واسطہ میں جو بھی ملنا ملانا ہے وہ سب کے پراربد میں قسمت میں پورا لکھا ہوا ہے پھر بھی ہم یہ سوچتے رہے کہ ہم نے جو کیا ہے وہی ہو رہا ہے ہم ہی کر رہے ہیں تو یہ ادھاتمک گیان کے ابحاؤ سے ادھاتمک گیان کی جانکاری نہ ہونے سے ہم اتنے دکھی رہے ان پاپوں کا دند بھوگنا پڑتا ہے اور وہ بھوگ رہا ہے تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس سنکٹ کے نیوارن کرنے والا کون پرماتمہ ہے کیونکہ پرماتمہ پرماتمہ ہوئے بینہ ہوئے بینہ سکھ نہیں ہو سکتا یدی پرارد میں دکھ ہیں پاپ کرم کے کارن آپ کو کشت ہیں اور پونوں سے آپ کو سکھ پرابت ہے تو پاپ جب تک نہیں کٹیں گے یعنی پاپ کٹیں گے تو پراربد میں پریورتن ہوگا اور تب ہی آپ سکھی ہو سکتے ہو یدی جیسا کرم کروگے ویسا ہی پھل پاؤگے یہ اٹل ودھان ہے یہاں بھگوان کا برم کا اور برم آوی شنو مہیش تک کا اور پرم اکسر برم تک پرم اکسر برم ایک سکتی ہے وہ کبیر دیو ہے جو ہمارے پاپ کرموں کو کاٹتا ہے اور پاپ کرموں کے کاٹنے سے ہی سماپت کرنے سے ناس کرنے سے ہمیں سکھ ہوتا ہے تو سکھ ہوا تو پرہ رحم پریورتن ہو گیا آج تک کی جتنا بھی ان ماپرسوں کا ودھان سدھانت تھا برم جی کا ویشن جی کا سیو جی کا جو گیان ہے وہ پرانوں کے اندر ودمان ہے ویدوں اور گیتا جی میں جو گیان ہے وہ پرم اکسر برحم کے دوارہ دیا گیا گیا گیان برحم کو دیا گیا اور برحم نے آگے وہ گیان پھر اس حماج میں دیا ہے برحم سے ہی پھر برحم نے یہ چاروں وید پرابط کیے اور پھر اسی برحم نے کال نے شریف کرسن جی میں پرویس کر کے ماہ بھارت کے ید کے دوران یہ گیتا کا گیان ویدوں کا سارا سپون پردان کیا ادھاتمی گیان سریشت ہے یہ گوڑ گیون ہے اور جو پرانوں کا گیان ہے اپنی 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 گیان ہے یا بھاگوط کا گیان ہے یہ کسی رسی سنت مہتما یا برما بشن مہیس جی کا اپنا انبھاؤ ہے یدھی پرانوں کا گیان یا جو بھی جس کسی سنت یا رسی مہی رسی کا ہے وہ ویدوں سے میل نہیں کھاتا ہے تو وہ غلط گیان ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ سوی کاری نہیں ہے پنا آتما یہ وہ ست سنگ ہے جس کی ہمیں بہت پہلے آو شکتا چھی لیکن دربھا گی وس ہم اسے نہیں پرابط کر سکے اور ہم تک یہ نہ پہنچ پایا اس کا مکھے کارن یہ نکلی گرو کال کے دوت تھے جن کو مہرسی برامن کہا کرتے تھے ان کو صدگرنتوں کا گیان تھا نہیں ایک سنسکرت واسا سے یہ پریچی تھے ہمارے پروزوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ بڑے ودوان پروش ہیں سنسکرت باسا کے گیاتا ہیں اور سبھی صدگرنت سنسکرت باسا میں لکھے ہوئے تھے اور ہم اے سکھ ستھ تھے جس کارن سے ہم نے کبھی ڈاؤٹ نہیں کیا کہ یہ گلت بول رہے ہیں پرمیسور کبیر دیو جی آ کر بتا تھا کہ یہ سب جھوٹے ہیں یہ جھوٹا گیان دے رہے ہیں جتنے بھی ریسی مہ ریسی برما ویشنو مہیش تک ہیں ان کو کوئی ادھاتمی گیان نہیں ویدوں کا گیان نہیں پنا اتماؤ یہ ایسی کٹو سچ ہے جو آج آپ کے گلے اتر رہی ہے آج سے چھت سو ورس پہلے یہ سبت داس بول رہا ہے اور ایسے کہیں سام ہوئی سبھا میں بول دیا جائے تو جوتے پڑے شرم ہیں اور وہ ہمارے کبیر پرماتما کے ساتھ ہوا کرتا تھا وہ پرمیس ورس پہلے یہ سبت بولا کرتے تھے جو داس آج انہی سے پرابت گیان کو آج سریعام سپیکر لگا کہ جگہ جگہ سب جگہ بولا ایک آج سرپھرے جس نے گیان ماننا ہے نیزن کی رو جی رو ٹی بند ہوئے تھی انہوں نے تو اوبجیکشن کیا کیونکہ ان کی دکان بند ہو جائیں گی اس گیان کے اوپر آنے سے اور جنتہ کا کلیان ہوگا نہیں انہ تھا سبھی سکھشت سماج نے سبھی سماج نے اس کو سہ سو کار کیا ہے جس کا پرنام چند دنوں کے اندر لاکھ لوگ نویائی ہو گئی تو یہ سکھشت کا ہمارے اپروپ کار ہے کہ ہم سکھشت ہوئے ہمیں اکثر گیان کنیاتماؤ پرماتماؤ نے چھت سا ورس پہلے بتایا تھا گون تینوں کی بھگتی میں یہ بھول پڑھو سن سارے کہ کبیر نیج نام بنا ہاں کیسے اترو پار گون تینوں کی بھگتی میں رج گون برما ست گون وشن تم گون شیو جی ان تینوں گون کی بھگتی میں یہ بھرم پڑھو سن سار اور کہ کبیر نیج نام بنا پھر کیسے اترو پار اب کیا بتا ہے دند اپاد مجی و بند سمرت کی نہیں اپاس ہے دند اپاد جی بند اور سمرت کی نہیں اپاس ہے اپاس چینیا نہیں نرگون راسا ہے جل ارگ دیا جم آن لیا جو نہتے جل بارا ماسا ہے سو جے نئی شند عبند بیدیا یہ پتی توڑے نر گھاسا ہے جم مارت ہے مگدر موٹے چشموں میں دیت دھماسا ہے چنچل چور کٹھور کٹل کے پیرہ مل مل کھاسا ہے جم نگن کر ساہب کی سون تجھے دے گا بھوت تیرا ساہب دل کھوج بھائیانی جنام جپو ست کبیر پورن برم کھلا سا ہے دل کھوج بھائیانی جنام جپو ست کبیر پورن برم کھلا سا ہے کہ دا سے گریب یہ پتھر پٹکو چھوڑو یہ بودی آسا ہے کہ دا سے گریب پتھر پک پٹکو تم ڈارو تیرے گون پاسا ہے اب دیکھو آج آپ کو بتایا تھا کہ آدنی گریب دا ساہب جی کو پرمیشور کبیر جی پورن برم پرمکسر برم جندہ مہاتمہ کے روپ میں چھوڑانی گاؤں میں جلہ جزر ہریانہ میں ملے تھے ان کو ست لوگ لے کر گئے پھر ماہ وشنو مہیس جی کی ستیتی سے پریچت کروایا اور گریب داست جی کو دس برس کے بالک تھے مرت جان لیا تھا انتیم سنسکار کرنے کے لئے چتاب رکھ جیا تھا تب پرمیشور کبیر جی نے اس آتما کو واپس سریر میں بھیجا اور اپنا گوہا بنایا کتنے دیالوں ہیں پرماتما اس سمیں کے لئے سارے پرماتما نے پہلے بھومی کا بنائی تھی یہ گراؤنڈ بنائے تھے کہ آنے والے سمیں میں میرے بچے مجھے پہچان لیں گے اور ان کا چھوٹکارہ ہو جائے گا پرماتما جو وقتی کوئی نسا کیے ہوئے ہو وہ کتنے گندے ستھان پر پڑیا ہو ایک سرابی تھا اور شام نے سپی کا سرابر وہ پڑیا جہاں کرڑی ہوتی ہے نا اس کے پاس پڑیا اور ماہیں پہ ساب کر رہا کو پڑائیں میں تو وہ اٹھا ٹھوکا اس نے لے گئے صوبہ جب آسما آیا نا اس کو بتایا کہ تم یہاں پڑا تھا رہا ہے نے بلا سچ مجھے آج پچھے نہیں پیو اور شام نے پھر پی لی تو کہنے کا پہو یہ ہے کہ آج ہم جو اتنے گند ہم ایسے ستھان پر پڑے ہیں ہمارے اوپر اسکال نے ترگن انجیکشن لاکھ ہے ان پر نسا بنا رہا ہے ترگن مئی مایا کا نسا ہمارے اوپر ہے کبیر یہ مایا اٹھ پٹی اور سب گھٹ آنے اڑی اور کس کس نے سمجھاؤں یا کوئے بھانگ پٹی تو یہاں گریب دا صاحب جی نے پرماتما کو جانا دیکھا اور اس پرمیشور نے گریب دا صاحب جی کا گیان یوگ اوپن کر دیا کھول دیا ان کو دیو درشتی دے دی اس کے بعد آنکھوں دیکھا ہوا گیان اور پرمیشور سے پرابت وہ تتوہ گیان کیسے بتا ہے کہ دکھ دند اپادم جیو بندھے سمرت کی نہیں اپاسا ہے دکھ دند میں دند مہنے اندہ دند دیکھا ہم دیکھا بگتی کر رہے ہیں اور اوپاد ہے یہ یہ بگتی نہیں ہے یہ بکواد ہے کیسے آپ نے دیکھا ہوگا ماتا کا جاگن کرے ہیں ڈانس کرنے لگے جائیں کی طور پھوکی راکس فلمی گانے وہ طرز بنا کے گاہ میں پناتما ہوں یہ داس جو آپ کو پرماتما کی بہانی گا کر سنا رہا ہے یہ گا نہیں رہا یہ رو رہا ہے یہ گانا نہیں رونا ہے جہاں تب لے تب لے باد سارنگی آرہا ہے اور یہ آرمونیم وگرہ باہن دیکھا ہے بکواد کریں وہ گانا ہوتا ہے یہ تو بھگوان جیسے کوئی بینکر چوٹ لائے زیادہ سے کسی کا پوتر مر جاتا ہے تو ہم آئی رویا کریں وہ روتی بھی ہے اور گاتی بھی ہے لیکن وہ گا نہیں رہی وہ رو رہی ہے تو یہاں کیا بتا رہے ہیں غریب دا صاحب جی نیمی دھرمی درمدھاں میں پھریں اور کریں ساد سنگت کون ہاں سا ہے یہ نیمی دھرمی اور دھرم دامہ پر جاتے ہیں تیرتھوں پر جاتے ہیں کوئی جیسے عمرنات پر جاتے ہیں کوئی ہری دوار میں کاؤڑ لین جاتے ہیں اور کہتے ہیں سانت سادوں کی وہ مزاک بناتے ہیں ہاں سیکھ رہے ہیں تاکہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا نہ کتہ تیرتھ پر جاتے ہیں نہ کسی مندر مورت کی پوزہ کرتے ہیں ماری تانسی کرتے ہیں اور سوم یہ دکھ دوند اپادم جیو بندی ہے جو دکھ کا مول ہے وہ سادنائے کر رہے ہیں شریمت بھگوت گیتہ ادھائے نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیس چوبیس میں سفش کیا ہے کہ دو ساشتر ویدی کو تاکہ منمانہ آچن کرتے ہیں منمانی پوزہ سادنائے کرتے ہیں ان کی نہ تو گتی ہوتی ہے نہ ان کی کوئی سدھی ہوتی ہے اور نہیں ہی ان کو کوئی سکھ ہوتا ہے یوز لیس ویرت پھر گیتہ ادھائے نمبر سولہ کے سلوک چوبیس میں ترند کہا ہے کہ اس سے تیرے لیے ارجن کرتے ہو اور اے کرتے ہو کی ویستہ میں کونسی سادنہ کرم کرنے چاہیے کونسے نہ کرنے چاہیے ان کے لیے ساشتر ہی پرمان ہے کسی کی دند کتھا کو مت سننا جو صدگرنت بتاں وہی ماننا اب صدگرنت کون سے ہیں پویتر چاروں وید پویتر شریمت بھگت گیتہ اور پویتر کبیر وانی اور پویتر اور مہاپرسوں کی وانی جن کو پرماتما پرابت ہوا ان میں سے کون کون ہے داس کی نوٹیس میں آدنیا درمداز صاحب جی باندو گڑوالے آدنیا نانک صاحب جی جو سکھ دھرم کے پرورتک ہیں جن کو ستھ پرس ملے ہیں سوہم آ کر ملے ہیں بے ہی ندی کے اوپر اور ان کو سچھکھنٹ لے کر گئے ہیں پھر ان کو واپس چھوڑا اسی طرح جیسے گریب داس جی کو لے کر گئے تھے پھر ان کو چھوڑا اور گریب داس جی نے اس کا پرمان دیا ہے کہ ہم سلطانی نانک تارے دادو کو اپدیش دیا جات جلاہا بھید نہیں پایا وہ کاسیما اے کبیر ہوا انانت کوڑ برمانڈ کا ایک رتینی بھار اور ستگر پروش کبیر ہیں یہ کل کے سردنہار سب کے سردنہار وہ کبیر پرمیشور ہے جو کاسیما جلاہا جاتی میں دھانک جاتی میں پرگٹ ہوئے تھے آئے تھے تو کیا بتاتے ہیں نیمی دھرمی دھرم دھام پھرے پناتماو ہم زیادہ بھاوک ہیں سردھالو آتمائے ہیں جب سے یہ داس اس پرمیشور کے چرنوں میں آیا ہے سن 1988 سے اس کے بعد کئی ایسی گھٹنائیں پیپروں میں سماجار پتروں میں ٹیلی ویزنوں پر سننے کو ملی دیکھنے کو ملی ایک بار امر ناچ کی یادرہ پر سردھالو جا رہے تھے ایک برپانی تفان آیا برپانی تفان آیا اس میں لگ بگ بارہ سو سردھالو جو امر ناچ کے درس کرن جان تھے بارہ سو سردھالو اس میں دبکہ مر گیا برف میں ایک دو ورس کے بعد پھر ایسی گھٹنا گٹی جس میں پندرہ سو وقتی دبکہ مر گئے امر ناچ جانے والے ایک بار حریدوار کے اندر یعنی ریسی کیس میں نیل کنٹ پر گٹنا گٹی اس میں جس میں یہ کاؤڈ لینے گئے ہوئے تھے کاؤڈیا نیل کنٹ پر جاتے ہیں جیدہ سردھالو جو بہت اچ ایک مندر ہے جہاں پر کہتے ہیں بھگوان سیو کا مندر ہے نیل کنٹ اور اس نیل کنٹ مندر کے پاس بہت سے سردھالو راتری میں یعنی دن میں وہ آس پاس رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں وہاں اسرام کرتے ہیں سوبہ چلتے ہیں یا کوئی جیسے بھی وہاں بھیڑ لگی رہتی ہیں تو کیا ہوا کہ اوپر پہاڑ تھا مندر کے ساتھ میں بہت اوچا پہاڑ ہے اس پہاڑ کا کچھ ٹکڑا پانی کی سکورنگ ہونے تھے وہ کچھ ٹکڑا مٹی رہیت ہو گیا اور بہت بڑا ٹکڑا تھا اوٹھر کا سیکڑوں ٹن بھاری اوپر سے گر گیا پہلے تو نیل کنٹ کا شرف ہو گیا وہ مندر تو گیا اور پھر وہاں جتنے سردالو وہاں اسرام کر رہے تھے یا گھوم رہے تھے درسنارد کھڑے تھے ان کا کچھو مر کر دیا مارے ڈالے کچھل دیئے پھر وہ ایسے رولنگ رولر کی طرح گرڑ کے چل پڑا لوڈکنا شروع ہو گیا کیونکہ وہاں ایسے چڑھائی ہے ایسے ایسے چڑھائی ہے وہ ایسے ایسے وہ ایسا جبردست سلوپ ہے اس سلوپ میں چل پڑا وہ گرڑتا ہوا اور جتنے بھی سردالو جا رہے تھے اسی رشتے سے جا رہے تھے بھڑا ہوا جا رہا تھا وہ رشتہ اور اوپر سے وہ آ رہا تھا اور جنہوں دیکھے سب یوں آ گیا یوں آ گیا بازن کا رشتہ نہیں کی دردر پوچھیں اسے پہاڑ رشتہ اوپر جا نہیں سکتے جو بھی ان کے بیچ میں اس کے نیچے آگے رولر کی طرح کچل ڈالے اور پیچھے نیچے والوں کو جنہوں دیکھا کہ پہاڑ ٹوٹ گیا اور گرڑتا لڑکتا ہوا آ رہا وہ پیچھے بھاگ لیا پتہ لگتا گیا بھاگتے گئے پتہ لگتا گیا بھاگتے گئے جتنے اس کے نیچے آئے گئے وہ مارے گئے رشی کیس میں ایک اور بریج ہے فلوٹنگ پول ہے جس کو لچمن جولہ بولتے ہیں سائد اس میں بھی سردالو جا رہے تھے وہ بھرا تھا کتی پورا کا پورا اور نیل کنٹ کے لیے جا رہے تھے صبح صبح ادھر سے لوگ بھاگے آ رہے تھے اور وہ لگ بھاگ ایک ڈیڑھ کلومیٹر لمبا ہے وہ پول لچمن جولہ تو اس میں کیا ہوا کہ ادھر سے جانے والے تو باہر سے جا رہے تھے ادھر سے بھاگے واپس آ رہے تھے اس میں پرویس ہو گئے دونوں بیچ میں بیٹھ گئے سامنے واپس بھاگے آ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ ٹوٹ گیا اس لیے بھاگدر مت رہی ہے پیچھے والے نے سنے لیا کہ پول ٹوٹ گیا جس پا ہم کھڑے ہیں اب کچھ طوری ارسل میں مارے گئے کچھ آگین بھاڑے ہیں کچھ آگین بھاڑے ہیں کچھ آگین بھاڑے ہیں اور وہ نیچے بھاڑے بھاڑک جو بھی نیچے گر گیا ان کے پیروں تلہ کچھ لے گئے سیکڑوں کی سنکھیا تو وہاں مارے گئے کچھ ایک نے کوئی اور ویکلپ نہ دیکھا کہ پول ٹوٹیا سارے ڈوبیں گے دبیں گے وہ گنگا میں کوئی دکے جان بچانے کے لئے اور وہاں گنگا وہاں گئے وہاں گئے وہاں گئے کچھ آگین بھاڑے ہیں کچھ آگین بھاڑے ہیں لگ بھاڑے ہیں سمیان دھائی ہزار ان تموگن اپاسک شیو جی کے اپاسک کاؤڑیاں کے مرنے کی سمایچاراں ایک بار نینہ جائی بھی بتاؤں ہے کتنے مرگے تھے گنتیہ کوئی دھائی سے تین سے تین سے ایک ہزاروں کی سنکھیں پہتے ہیں ایک بار نینہ جائی بھی منشا دیوی میں اور پونی آتماؤں یہاں کیا بتاتے ہیں نیمی دھرمی دھرم دھام پھرے کر ساد سنگت کو ہاں ساہے دند اپادم جیوے بندھے سمرت کی نہیں اپاساہے پھر کیا بتاتے ہیں سو جائے نئی سندھ ابند بیدیا پاتی توڑے نر گھا ساہے جیسے تلسی کے پتے توڑ دیئے یا تلسی کی پوزہ کرتے ہیں یا وگوان شیو جی کے اوپر ٹڑاتے ہیں کسی دیو پوزہ مپریوں کرتے ہیں تلسی کے پتوں کو جل میں ڈال کر وہ جل بھگوان کے اوپر چڑھاتے ہیں کہتے ہیں اس گاس پھوس کے اس پرکار کریاؤں سے کچھ لاب نہیں ہوگا جم مارت ہے مقدر موٹے چسموں میں دیت دھماسا ہے ان کریاؤں سے کہتے ہیں تمہارا کوئی پروٹیکسن نہیں ہوگا یم کے دودھ کٹیں گے تم نے بہت برا حال ہے چنچل چور کٹھور کٹل کیا پیرے ململ خاصا ہے جم نگن کرے صاحب کی اسوں دے گا تجھ بہت تیرا سا ہے اب غریب داست جی بھگوان کی کبیر صاحب کی قسم کھا کر کہتے ہیں سوگند صاحب کی عادتوں کے بڑیا کپڑے پہن کر بگوان بگتی کرنی کونیا اور لمبی لمبی کار لے کر اور پرماتمہ بگوان بھول گیا تو کہتے ہیں جم نگن کرے صاحب کی اسوں جو بگتی نہیں کرتے اور کرتے ہیں تو وہ نکلی کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں جم نگن کرے وہاں ننگا کرے پیٹیں گے تم نے صاحب کی اسوں تمہیں دے گا بہت تراثہ ہے تمہیں بہت دکھی کرے گا اپنے آدموں ان معورسوں نے کیا ہوں سکتا تھی یہ باتیں کہنے کی جیسے غریب داستی مہاراج ہیں یہ کسان پریوار مزن میں تھے اور ان کے گھر میں کسے چیز کی کمی نہیں تھی چودہ سو اکڑ زمین تھی آج سے دائی سو ورس تھی تین سو ورس پہلے اور بہت سے لوگ ان کا نوکر رہا کرتے تھے کھیتوں میں مزدوری کرتے تھے یہ سوچیں کہ غریب داستی نے کسی روزی روٹی کے لیے یہ اتنی وانی بولی ہوں گی دنیا کو ٹھگنے کے لیے ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ سمپن پریوار مزن میں تھے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جم نگن کریں صاحب کی سو تجھے دے گا بہت تیرا سا ہے دل کھوج بھئیہ نز نام جپو ست کبیر پورن برم کھلا سا ہے دل کھوج بھئیہ اور نز نام جپو صحیح منتر کا جاپ کیجئے جیسے یہ کتنے منتر ہیں گھنٹی نہیں یہ کوئی بھی منتر جاپ کرنے کا نہیں ہے کہ اول ویدوں میں لکھا ہے گیتا جی میں جو لکھا ہے وہی منتر ہم نے جاپ کرنے سے ہی ہم سے اتریت کوئی بھی منتر آپ جاپ کرتے ہو وہ ویرت ہے یا پھر سکسن بید کے اندر جن منتروں کا ویورن ہے سکسن بید کونسا ہے پرمیشور کبیر دیو جی کی امروانی سچی دانند گھن برم کی وانی وہ تت ہوئے گیا اس کے اندر کمپلیٹ بھگتی یعنی سمپورن بھگتی ویدھی ہے اس میں ہمارے کملوں سے لے کر مول کمل سے لے کر کنٹ کمل، ترکوٹی کمل اور سینسرار کمل تک کے بھی رستے صاف کرنے کی طریقے ہیں یعنی کمپلیٹ سپریچول نولیج جس کو کہتے ہیں وہ تتوے گان کے اندر ہیں اس لئے تو ویدوں اور گیتہ میں آپسن چھوڑ دیا ہے کہ اس پورن پرماتما کی صحیح جانکاریت کے لئے تو تت و درشی سنتوں کی خوز کرو وہ بتاؤں گے تو انہیں جو بھی ہم نام جاب کرتے ہیں کرتے تھے ہرے کرسن 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 ہرے ہرے رج دے رج دے سام ملا دے اوم نمے شوائے اوم بھگوٹے واسو دیو نمے اوم نمے بھگوٹے واسو دیو یا اور بھی جو بھی منتر یہ دیتے ہیں رج دا سوامیالے دیتے ہیں جو تنرنجن ررنگکار اونگکار جو تنرنجن ارسو ہم اور ستنام یہ ان کے منتر ہیں انہیں ستنام کا نام پہدار رج دا سوامیال ستنام کے سانگ ہے ستنام وہ سچا نام ہے اور یہ جاپ کر دیں ستنام 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 کے اندر دو اکثر ایک اوم اور اکتت یہ دونوں مل کر ستنام بنتا ہے اور یہ جو تنرنجن اونگکار رنگکار یہ تینوں کال کے منتر ہیں اور ستنام کوئی جاپ پہ کونی تو اس طرح کے جو منتر ہم جاپ کرتے تھے نام بنا بات بڑھانی نام سے بوکس ہوگا کریائیں الگ چیز ہیں جیسے کریائیں کونسی ہیں جیسے ہم پانچوں یگ آپ سے کرواتے ہیں پانچ یگ ایک یگ ہے دھرم کی دوسری یگ ہے دھان اور تیسری یگ ہون کی چوتھی یگ پرنام اور پانچ میں یگ ہے گیان کی تتوے گیان کی تین پانچوں یگ یہ کریائیں ایک یگ ہے دھرم کی جیسے آپ جیدان کرتے ہیں پیسے ان سے سیڈ بنائے جاتے ہیں میٹ لائے جاتے ہیں رضائی آپ کے لئے بنوائی جاتی ہیں پنکھے لگائے جاتے ہیں ویڈلی کی لائٹ کی وستہ کی جاتی ہے بھوجن بڑھنارے کا وستہ کی جاتی ہے یہ دھرم یگ ہے اور ایک یگ ہے دھرم کی دوسری یگ ہے دھان وگوان آپ جی کو تتوے گیان سنایا جاتا ہے جتنی دیر آپ آسرم میں رہتے ہیں آپ کا میڈیٹیشن ہوتا رہتا ہے ہمارا سید سمادی ہے مالک کی یاد بنی رہنا وہ اس کا دھان کہلاتا ہے اور آپ ستھ سنگ مانے کے لئے اپنے کاریے کی وستہ تین چار دن ہفتہ پہلے کرنا شروع کر دیتے ہو وہ بھی آپ کا میڈیٹیشن ہوتا ہے بھگوان کے لئے ہی آپ چنتیت ہوتے ہیں اور تیسری یگ ہون کی جیسے یہاں پر تیسری گھی یعنی گائیں اور بہنس کے گھی سے جوتی جلائی جاتی ہے یہاں پر لگ بگ آج مرتبان میں تین کونٹل گھی کا ہون ہوگا تین دن میں اور وہ بھی تھی کتنی سمپل ہے پرمیشور نے بتائی ہے ایک روئی کی جوت بنا لو گھی ڈال دو اس میں گھی ڈالتے رہو نہ کوئی پردوسن بڑھے جیسے ہون کرتے تھے وہ پہلے یہ ریسی نکلی سادنائے کرنے والے دس کلو گھی اگر کہیں سوا کرنا ہوتا ہون کرنا ہوتا تو کم سے کم دو کلو لاکڑی گل سوا کریں تھے اس کا کاربنڈا ایک سیڈ ساتھ بنے تھا اب پرماتوانے ایک سو گرام بھی روئی نہ لگتی ہماری اور اس میں تین کونٹل ہون ہو جاتا ہے دیسیگی کا تیجی یگ ہون کی چوتھی یگ پرنام اور پانچمی یگ ہے گھان کی تو یہ جو گھان ہے جو یہ یگ ہیں جیسے کئی ویکتی کیا کرتے ہیں کہ ہون کرتے ہیں کہیں پر بھی ان کو کوئی خوشی ہوتی ہے یا کوئی درگٹنا یا گمی گم ہوتی ہے کوئی دکھ ہوتا ہے مرتو یا ظلم ہوتا ہے یا انے کوئی سکھ ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے وہ کیول ہون کرتے ہیں دس بیس بکتیاں بلالیں گے اور سواہا کر کے آدھ گھنٹا ہے عرضہ تیرے اب اس ہون سے یعنی ایک یگ ہے یگ کو سمجھو آپ گلوکوس ہے ہمارے جنم اور مرتو کا دیرگروگ ہے اور یہ گلوکوس ہے جیسے کوئی دیرگروگی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے گلوکوس چڑھاتا ہے اور گلوکوس کے ساتھ ساتھ پھر روگ کارٹن کی روگ ناسک اوسد ہی انے ہوتی ہے کوئی ٹیبلیٹ ہے انجیکسن ہے وہ الگ سے لگائی جاتے ہیں پناتماں ید ہی کوئی گلوکوس ہی چڑھاتا رہا ہے روگ ناسک ٹیبلیٹ دے نہیں تو وہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں گلوکوس سے کوئی لاب نہیں ہوگا یدی روگ ناسک اوسدی نہیں ملی تو اسی طرح سمجھئے کہ یہ چاروں جو پانچوں یگ ہیں یہ تو گلوکوس ہے اور نام جو ہے یہ روگ ناسک اوسدی ہے تو یہاں یہی بتایا ہے دل کھوج بھئیہ نجنام جپو ست کبیر پورن برم کھلاسہ ہے کہتے ہیں کتی کھول کا بتا دیتا ہوں کہ وہ ست معنی عوی ناسی عوی ناسی کبیر جو ہے یہ پورن برم ہے یہ سمجھو میرا کھلاسہ یعنی کتی ساروزنی کر دیتا ہوں کہ یہ ہے وہ پرماتواں اور نجنام جپو اب نجنام جب یہ بنا بات بڑھیں اچھا دوسرے سبتوں آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کھیت بیجنا ہے کھیت میں فسل بیجنی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں جیسے ایک سچائی کر دی اور بیج بویا نہیں نام کو سمجھو بیج ہے اور یک سمجھو سچائی ہے خاد اور پانی سمجھو جل سمجھو یدی خاد اور پانی ہی ڈالتے رہے اور بیج بویا نہیں تو ویرت ہے بیج بوک ہے جیسے ہم نے گے ہوں پراپت کرنا ہے یا آم کا پودھا لگانا ہے آم کا پودھا بیج گئے اس کا بیج بیج گئے اور پھر اس میں سچائی کریں ویدھیوت تو وہ پروسیجر ہے صحیح اس سے پھر وہ پودھا بنے گا پھر آم بنے گا پھر پھل دے گا اسی پرکار یہ سچا نام جن کے پاس نہیں ہے اور انے نام لے کر کے وہ سادنا کرتے ہیں اور یہ پانچوں یگ نہیں کرتے پہلے تو ان کا بیج گلت کیونکہ آم کے ستھان پر ببول وہ رکھی ہے انہیں بیج رکھی ہے آم سمجھو یہ تین منتر کا نام اوم تت ستھ اور ببول سمجھو ان کو چھوڑ دے کر انے جو بھی جاپ ہیں وہ سبھی ببول ہیں اور جیسے کوئی صدھیاں پراپت کرنے کے لئے جو سادنا اکٹھین تپ کرتے ہیں وہ سمجھو بھانگ بھو رہے ہیں وہ بھانگ بیج رہے ہیں آم نہیں گے ہوں نہیں بیج رکھا انہوں نے یعنی ستھ سادنا ستنام سچا نام نہیں ہے سی منتر نہیں ہے وہ سادنا کرتے ہیں تو وہ ویرت ہے اکال مورت سبج شروع پی رام ستھ پرس یہ دھندن ستھ گروہ سچا سودہ والے دیتے ہیں شرسہ والے اسی میں سے ایک برانچ نکلی ہے جگمال وانی میں وہ ایک ہی نام دیتے ہیں دھندن ستھ گروہ تیرہ یاسرہ بس یہ جب پہ جاؤ یہ تو کھلونے دے رہے ہیں آپ کو کھلونے آپ کا جیون ورث کیا جارہا ہے تو پناہ تماؤں جب تک ہم ستھ سادنا نہیں کریں گے ہمیں وہ اپ لفظی نہیں ہو سکتی جس کے لئے ہم پریتن سیل ہیں تو اس کے لئے آپ جی کو پرماتمان اب کرپا کی ہے یہ پورا گیان آپ کے سامنے روبرو کرا دیا ہے سبھی سدگرنتوں میں پرمان بتائے ہیں اب آپ جی کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا سادنا کرتے تھے اور پرماتمان نے ان اس بغتی کو منع کیا ہوا ہے پرماتمان نے کہا ہے کہ گونتینوں کی بھگتی میں یہ بھول پڑو سنسارے کہیں کبیر نزنام بناہاں کیسے اترو پارے کبیر اس سنسار کو سمجھاؤں کہ بارے یہ پوچھ پکڑ کے بیڑ کی ہی اُتریا چاہویں پارے بھیڑ پوچھ کو پندت پکڑے بھیڑ پوچھ اُتریا چاہویں پارے وہ ایسی سادنا کر رہے ہیں جیسے کبیر پرمیشورجی کہہ رہے ہیں جو دریہ ہیں وہ لگ بگ تین چار گناہ وستار سے اور پھلو کر کر نوبہ کو چلا کرتی تھی اب پرماتمہ کہتے ہیں آپ جی نے اس دریہ کو پار کرنا بھادو ندی بھادو والی ندی کو بھادو کے اندر دو اس کے اندر پانی برا ہوتا ہے اور آپ نے سادن کی اپنا لیا بھیڑ کی پوچھ پکڑوا دی کسی نے کیا بھیڑ تجھے اس دریہ سے پار کر دے گی چھوڑیوں مت تو جو سادنا ہم کر رہے ہیں تینوں گنوں کی رجگن برما ستگن بشنو طبون شیف جی کی اور انے دیوی دیوتا بہرو بھوت بیتالوں کی اور برہم تک کی درگا دیوی کی یہ سادنا ہم ایسی کر رہے ہیں بھیڑ کی پوچھ پکڑیں بیٹھے ہیں اور یہ بہو ساگرتیں پار کریں گی جنم مرن سے چھٹکارہ پدلاویں گے اور یہ ہمیں سکھ دیں گے یہ تر ڈبویں گے تم نے ان کی پوچھائیں سے تو تم ڈوبوگے ہم ڈوبے ہی پڑے ہیں چھوڑا سی لاکھیوں میں چلے جاؤ گے ڈوب گے اپنے آتموں آج سے سا سا ورس پہلے پر ماتمان کہا تھا گنتی نو کی بھگتی میں یہ بھول پڑھو سنسار کہیں کبیر نیز نام بنا ماتاں کیسے اترو پارے دکھ دوند اپادم جیو بندے سمرت کی نہیں اپاسا ہے اب اس پرماتما کی سمروانی کو شد کرنے کے لئے کہ کبیر اس سنسار نے سمجھا ہوں کہ بار یہ پوچھ پکڑ کے بھیڑ کی اترازام پار اور سمرت کی اپاس نہ کرتے نہیں اب تینوں گھنوں رج گھن برما ست گھن ویشن تم گھن شیف جی کی بھگتی میں پورا سنسار بھولا پڑا ہے ان سے موکس نہیں ہو سکتا یہ تمہارے کسی بھی کشٹ کا نوارد نہیں کر سکتے آپ کے جیسے کرم ہیں ویسے ہی آپ کو یہ دیں گے اس میں کوئی پریورتن نہیں کر سکتے برما ویشنو جی اور سنک شیف جی یعنی ویشنو جی کے اوتارہ سری رام چندر شری کرسند جی بھگوان ویشنو کو سراب دیا تھا نارد جی نے کہ ایک جیون تُو پتنی کے بیوگ میں اپنا بتاوگا تیری درگتی رہ گی اور ایسا ہی ہوا سری رام چندر روپ میں ویشنو جی کا جنم ہوا دس ارت کے گھر پہ بیوہا ہوا بیوہا سے ہوتے ہی بنواس ہوا رازہ بنواس سے سیتہ جی کا اپرن ہوا اور ایک گھور گماسان ید کر کے کروڑوں ویکتیوں کی مرچو ہوئی جو سیتہ جی واپس لائے سہار ہوا آتے ہی گھر سے نکال دیا گیا آجیون سری رام اور سیتہ جی نہیں مل سکے بعد میں کوئی ہزار ورسوں تک رہے وہ جس ویکتی کے بچے جنگل میں کہیں دکے کھا رہے ہیں اور وہ رازہ بنا ہوا ہو کیا وہ سکھی ہو سکتا ہے سوپنے میں بھی نہیں ہو سکتا شری کرسن جی وہی شری رام چندر والی آتما ویشنو والی آتما شری کرسن روپ میں آئے تھے رام روپ میں شری کرسن جی والی آتما ویشنو جی والی آتما نے سگری کے بھائی بالی کو مارا تھا دھوکھا دے کر ایک ورکس کی اوٹ لے گئے دھوکھے سے مارا تھا پھر اس کا بھی شری کرسن جی روپ میں بدلہ دینا پڑا وہ بالی والی آتما تو ایک سکاری بنا اور شری رام والی آتما شری کرسن روپ میں جن میں اور سکاری نب اگوان شری کرسن جی کے پیر میں تیر مار کے ویشاک تیر مار کے ان کا ود کیا اپنواتواں کہتے ہیں تم کون رام کا جب تے جاپم نارد جی کا سراب نہیں کٹ سکے وہ اپنا اپنا نہیں کٹ سکے سراب تو ہو رہا کہ کیسے کٹیں گے اپنا کرم نہیں اب بھی انہوں نے بھوگنا پڑا ویشنو جی نے شری کرسن جی نے تو انویائیوں کا وہ کیسے دکھ نوارن کر سکتے ہیں تم کون رام کا جب تے جاپم اور تاتیں کٹیں نائے تیر نو تاپم یہ پریت بادہ یہ بھی تین تاپم آتی ہے پریت بادہ ہوئی تھی کس کو یودشتر جی کو جو ماں بھارت کے اندر انہوں نے انرس کر ڈالے تھے نہ جانے کتنے سینک مار دیئے تھے ان کی ویدوائیں ہوگی تھی پتنی آنات ہوگئے تھے والک ہیں اور یودشتر گدی پر ویرازمان ہوا ہے اس کو بھینک کر سو پنانے لگے پریت دکھائی دونے لگے کسی کا شر کٹا ہوا ہے آنکھیں پھٹ جاتی تھی یودشتر کیا سے دیکھتا رہتا تھا پاگلوں کی طرح کھانا پینہ چھوٹ گیا تھا شری کرسنجی سے یودشتر کا سما دھان نہیں ہوا ایک یگ کروائی گئی تھی جس میں ایک سنکھ رکھ دیا تھا یہ پنچانن سنکھ رکھا تھا پنچائن جس کے پانچ مکتے ایک طرف رکھ دیا تھا سجد سٹیج پر شری کرسنجی کے آدھے سنسار اور کہا تھا کہ جتنے مہاپورس مہتمہ سنت رسی سب کو آمن ترت کرو اور جتنے زیادہ سے زیادہ سادو سنت بھگ تمہارے یہاں بوجن کریں گے اتنے ہی تمہارے پاپ ہلکے ہوں گے اور جو بادہ تمہیں ہو رہی ہے کرم کی وہ ختم ہوگی سب نے بوجن کھا لیا سنکھ نہیں بجا سری کرسنجی نے بھی بوجن کھا لیا تھا وہ پانڈوں کا یگ کے اندر سنکھ نہیں بجا سنکھ نہیں بجا تو یگ سمپورن نہیں ہوئی یگ سمپورن نہیں ہوئی تو پریت پادہ ان کے اوپر آئی آپتہ نہیں ٹلی اب کیا بتاتے ہیں تیتیس کوٹ یگ میں آئے و سینس اٹھاسی سارے دو آدس کوٹ وید کے وقتہ سوپچ کا سنکھ بجا رے تیتیس کروڑ دیو تاٹھا سیہ جارے سی اور بارہ کروڑ بیپر ویدوں کے وقتہ کنٹھن سے یاد کرے تھے ستوروے جی دووے جی تروے جی سب نے بوجن کھا لیا سری کرسنجی نے بوجن کر لیا لیکن سنکھ نہیں بجا ایک بالمیک نیچے کل سادھو جن سنکھ پچائن پورے نادو اورگنو مایا کے پوتا برم جوگنی سب ہی دوتا کہتے ہیں ایک بالمیک نیچے کل سادھو دعا پریگم کبیر پرمیشورجی آئے ہوئے تھے کرونا میں نام سے اور ان کا ایک سستہ سوپت صدرسن جو بالمیک جاتین جنوہ تھا اب یہ لمبی کہانی ہے تو ہم کیونکہ پرمیشورج کروے کروے سائیاں من ملہر اٹھا دا دوسر درجیب کا وہ آب بگل ہو جائے تو وہاں کہتے ہیں ان پانڈوں یگ بھی سمپورن اس ست بکتی کرنے والے سوپت صدرسن سے ہوئی تھی ان کا سانکھ بجا تھا اور تب ان کی وہ تین تاپ کا کسٹ پریت بادھا دور ہوئی تھی یدیشتر کی تم کون رام کا جپتے جاپم اور آج وہی جاپ جو صدرسن دی جتا کرتے تھے آج آپ جی کو سب کو پردان کیے جا رہے ہیں پھر آپ کا اوپر پریت بادھا مانگے کے آس پاس بھی نہیں رہ گیا آپ کے تو اور کرم کے جو سنکٹ آنے ہیں آپ کے وہ بھی ختم ہوں گے کیونکہ اس منتر پرہرمد کے پاپوں کو بھی ناس کرتا ہے اور پرہرمد کے پاپ ناس ہوں گے تو آپ کے سنکٹ دور ہوں گے آپ کے جیون روپی سفر میں جتنے بھی کاٹے ہیں پرماتما ساف کرے گا اور پھر آپ سکھ میں جیون ویتیت کرو گے لیکن کرے گا کن کے جو درد بھکت ہو جائیں گے وہ جو آن اپاس نہ کریں گے وہ سچے بھکت نہیں ہیں ان کو لاب نہیں ملے گا ایک جو منتر سادنہ یہ داس آپ کو بتائے گا اس کو چھوڑ کر یہ دی آپ کو یہ اور سادنہ پیرلل کرتے رہے آپ کو کوئی لاب نہیں ہوگا سپنے مبنی سوچنا کارن اور ان کے دکھ دور ہوں گے آجیون دکھ دور ہوں گے آپ کی پیڈیوں تک کے دکھ دور ہو جائیں گے جو اس مارک پر لگے رہیں گے کنکہ جو درد بھکت ہوں گے گیتا جی میں لکھا ہے بارمیجائے میں کہ جو اے ویبھی چارنی بھکتی کرتے ہیں انہی کو پرماتما کی سبھی اپ لفدیاں ہوتی ہیں ویبھی چارنی کونسی ہے اے ویبھی چارنی کونسی ہے ویبھی چار اس کو بولتے ہیں جیسے کوئی لڑکی دوراچار کرتی ہے اپنے پتی کو کہ پیرلل انہیں بھی کسی پرس کے پاس گمن کرتی ہے وہ ویبھی چارنی لڑکی ہے اور اے ویبھی چارنی اپنے یعنی پتی بھرتا اپنے پتی کو چھوڑ کر سوپن میں بھی کسی کا جو ہے ندھان نہیں کرتی وہ پتی بھرتا ہوتی ہے اور اسی کو پھر پتی کا پورا لاب ملتا ہے اب کیا بتاتے ہیں کہ ہم نے پتی بھرتا پت پر آنا ہے ابھی تھا کہ ہم ویبھی چارنی بھرتی کر رہے تھے کتب بیرو کا گاتھ جوڑا تھے آپ کریو دیا کتب بوتہ کی پوزہ کریں تھے کتب کو بابا گری پھلانا اڑت مر رہا ہے اس کی مڑی نپوزہ کرتے کبھی کسی نہ کبھی کوئی تو یہ ہم ویبھی چارنی بھرتی کر رہے تھے اپنے آتماؤں جیسے ہم آپ جی کو جو سادنہ دیتے ہیں وہ ان کملوں کے جو پردھان ہیں ہمارے کمل بنے ہوئے شریر کی بڑیٹ کی ہڈی کے بیک سائیڈ میں ان سبھی بھگوانوں کے مول کمل میں گریش جی یعنی گدا کے سے اوپر دو انگل اوپر ریڈ کی ہڈی کے اندر اندر کی سائیڈ میں مول کمل ہے جس میں گریش جی کا چینل ہے سمجھو گریش جی کا لوگ تو اس برمہانڈ میں کہیں اور ہے اس میں ہوری گتیوی دھی اس مول کمل کے اندر درشتی گوچر ہوتی ہے جن کا یہ کمل اوپن ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے اس سے اوپر پر برمہانڈ جی کا کمل ہے شاوتری برمہانڈ جی رہتے ہیں دو انگل اوپر اندر کی طرف ریڈ کی ہڈی یہ بیک بون جو ہماری ہے اس کے اندر بیک اندر کی سائیڈ میں نیچے سے دو انگل پھر دو انگل اوپر وہاں برمہانڈ شاوتری کا کمل ہے اس کے بعد نابی کمل یہ سنڈی بولن جس نے جیسی بات سان اس کے پیچھے ریڈ کی ہڈی کے چپکا ہوا یہ ایک کمل ہے جس کو نابی کمل بولتے ہیں اس میں ویشنو اور لکشمی جی کا واس ہے پھر ہردے کمل ہردے کمل یہ دونوں ستنوں کے یہاں سامنے اس کے بیک سائیڈ میں ریڈ کی ہڈی کے اندر کی طرف اس کے چپکا ہوا ایک کمل ہے جس میں آربتی اور سیو جی کا کمل ہے یعنی ان کا یہاں بیریئر ہے یہ بیری گیٹ سمجھلو بیریئر لائے رکھیں اور پھر یہ کنٹ کمل یہاں نہیں یہ پیچھے اس کے بیک میں جہاں ریڈ کی ہڈی تھوڑی سی یہاں بینڈ ہوتی ہے کچھ پھیل جاتی ہے یہاں پر یہ درگا کا کمل ہے اسٹ کمل دل بولتے ہیں اس کو دیوی کا جو ہنا چینل ہے اس کے آگے پھر یہاں ترکوٹی یہاں نہیں ہے یہاں بیک میں ہے یہاں ترکوٹی کمل ہے اور پھر یہ سینسرار کمل ہے جیسے یہ چوٹی رکھیا کرتے ہیں اندو رکھتے ہیں یہ چوٹی سب جو سینسرار کمل کا پہچان ہوتی تھی اس کے نیچے ہے اس کھوپڑے سے کافی نیچے ہے وہ الگ سے آنتریان سے بنی ہیں ایک ہزار چھوٹی چھوٹی پتیوں جیسے جیسے یہ ٹیپ ریکوڈر دیکھا ہونا اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹاکے سے ٹاکے سے لائے رکھے ہوتے ہیں ایسی وستہ تو ہم آپ جی کو سب سے پہلے اب داست جو پرمان دینے جا رہا ہے آپ کو یہ بھرم پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں تینوں گنوں بھرما بھی شنوں میں اس کی پوجہ کتی نہیں کرنی چاہیے اور پھر دوسری طرف یہ انہی کے منطر پرہرمہ دیے جاتے ہیں پناتماوں یہ ان کی پوجہ نہیں ہے ان سے لاب لینے کا ان سے ہم نے جو لاب لینا ہے ان کا جو رن ہمارے اوپر ہے اس کو اتارنا ہے اب ہم نے کسی کا رن دے رکھا ہے لون لے رکھا ہے تو ہم اس کا رن دیں گے آدھر ستکار اس کا کریں گے نمسکار کریں گے تو وہ خوش رہے گا تو وہ ہمارا کوئی سترو نہیں ہے اب اس کو جیسے ہم نے بینک سے لون لے رکھا تو بینک والے پھر نہ دیں گے تو وہ گھر پہ بھی آؤں گے نوٹس بھی دیں گے اور پھر کورٹ کاروائے بھی کریں گے اور نیلا میں بھی کریں گے ان کی تو پھر مضبوری ہے وہ اسی پرکار ان بھگوانوں کا ہمارے اوپر کردہ ہے اور ان کی مضدوری کریں گے ہم پوجہ نہیں کریں گے